اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ ویلکم ٹو آمائی چینل سٹڈی پوائنٹ آج میں جو ٹوپک ڈسکس کرنے جاری ہوں اس کا نیم ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر اینڈ کمپیوٹر سوفٹ ویر فرسٹ ہم کمپیوٹر ہارڈ ویر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے دا فیزیکل پارس آف آ کمپیوٹر آر کارڈ ہارڈ ویر کمپیوٹر کے فیزیکل پارس ہارڈ ویر کے لاتے ہیں ہارڈ ویر کین بی ٹچڈ آر سین بائی دا یوزر یوزر ان ہارڈ ویر کو چھو بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے فار اگزیمپل جیسے کہ ہمارے پاس ماؤس کی بورڈ منیٹر سی پیو ہے ان کو یوزر ٹچ بھی کر سکتا ہے اور سین بھی کر سکتا ہے نیکسٹ ہم اس کی اگزیمپل دیتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہے انپوٹ ڈیوائسیز جو ہم ڈیٹا اور انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ انپوٹس کہلاتی ہیں اور جن ڈیوائسیز کے ذریعے ہم انپوٹس دیتے ہیں فار اگزیمپل ماؤس کی بورڈ یہ انپوٹ ڈیوائسیز کہلاتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آوٹپوٹ ڈیوائسیز ایسی ڈیوائسیز جو ہمیں آوٹپوٹ شو کرواتی ہیں جو انفارمیشن ڈسپلی کرواتی ہیں وہ آوٹپوٹ ڈیوائسیز کہلاتی ہیں میںس کہ پرسٹ ہم نے انپوٹس دیتے ہیں اس کے بعد ان کو پروسیس کرتا ہے کمپیوٹر اور ہمrookれ پاس آوٹپوٹ شو ہوتی ہے اور جس منیٹر پر ہمیں آوٹپوٹ شو ہوتی ہے وہ آوٹپوٹ ڈیوائسیز کہلاتی ہیں تھرڈ ہمارے پاس ہے سپرسیسنگ ہم کمپیوٹر کو انپوٹس دیتے ہیں اس کے بعد سپرسیسنگ ہوتی ہے سپرسیسنگ میں ہوتی ہے سنٹرڈ پروسیسنگ جونٹ میں ایسے ہارڈ ویر کمپوننٹ جو ڈیٹا اور انسٹرکشن کو سٹور کرتے ہیں پرمنینٹلی سٹوریج ڈیوائس کے لاتے ہیں فار ایکزیمپل ہمارے پاس ہارڈ ڈیسک ہے میمری کارڈ ہے سمارٹ کارڈ ہے اپٹیکل ڈیسک ہے یہ سب ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں فیفت ہمارے پاس ہے کمیونکیشن ڈیوائس ایسے ہارڈ ویر کمپوننٹس جو ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر میں ٹرانسپر کرتے ہیں وہ کمیونکیشن ڈیوائس کے لاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر سوفٹ ویر ا سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر تو سولو پرابلم اس کالڈ سوفٹ ویر انسٹرکشن کا ایسا مجبعہ جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کمپیوٹر ان پرابلم کو سولف کرتا ہے اس کا اور سوفٹ ویر سوفٹ ویر کے لاتا ہے کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ تو دا انسٹریکشن کمپیوٹر انسٹریکشن کے مطابق کام کرتا ہے ریٹرن ان دا سوفٹ ویر جو کے سوفٹ ویر میں لکھی ہوتی ہیں it is also now as program یہ پروگرام کہلاتا ہے different software are used to solve different problems different software different problems کو سولف کرتے ہیں the computer cannot perform any task without software کمپیوٹر کوئی بھی کام without software کے نہیں کر سکتا اس کی example ہم دیکھتے ہیں software کی software for creating documents such as MS Word جیسے کہ ہمارے پاس MS Word software ہے اگر ہم نے کوئی documents create کرنا ہے تو اگر ہمارے پاس MS Word software نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے create کر سکیں گے اس لئے ہمارے پاس software کا ہونا ضروری ہے کوئی بھی task perform کرنے کے لئے ہمارے پاس software کا ہونا ضروری ہے next is software for graphic such as Adobe Photoshop اگر ہم graphic کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اگر Adobe Photoshop نہیں ہے software تو ہم اس کو کیسے perform کریں گے ہم اپنا task کیسے perform کریں گے اس لئے Adobe Photoshop کا ہونا ضروری ہے software ہمارے لئے software for managing computers such as MS Window جیسے کہ ہمارے پاس MS Window ہے یہ software اگر صحیح سے کام نہیں کر رہا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم computer کو کس طرح سے manage کر سکیں گے next ہم ان کا relationship دیکھتے ہیں relationship of software and hardware software is a set of instructions that tells the computer hardware what to do software instruction کا ایسا مجموعہ ہے جو کہ computer hardware کو بتاتا ہے کہ what to do کے کیا کرنا ہے the hardware cannot perform any task hardware کوئی بھی task perform نہیں کر سکتا without software کے software کے بنا hardware کوئی بھی task perform نہیں کر سکتا the software cannot be executed without hardware hardware اسی طرح software بھی کوئی بھی task execute نہیں کر سکتا without hardware کے hardware کے بغیر software کوئی بھی کام نہیں کر سکتا a computer becomes useful when hardware and software are combined ایک computer تب useful ہمارے لئے ہوگا جب software and hardware ہمارے پاس دونوں ہوں گے یہ تا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو کسی پوائنٹس کی سمبر نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ تھنکس فور واشنگ مائی ویڈیو